السلام علیکم اگر آپ کا ویڈ سٹک ہے تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے بکر اس میں میں ایک اسی ڈرنک شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو ویڈ لاز کرنے میں اور آپ کے انچز کم کرنے میں ہلپ کرے گی بیسکلی میں نے پچھلے دنوں انسٹاگرام پہ ایک ریل لگائی جو بہت سا تھا وائرل ہوئی بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا اور اکثر لوگ بلکہ بہت سارے لوگ انسٹاگرام کے انباکس میں کہتے ہیں انسٹاگرام کے انباکس میں کہ ہم نے آپ کی ڈرنک گیوالی پی کہ ہمارا ویڈ کپ سے سٹک تھا یہ کم ہونا شروع ہو گیا ہمارے کپڑے کھلے ہونا شروع ہو گیا ہم نے ہر ایفرٹ کر لی تھی لیکن ہمارا ویڈ لاز نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سوچا میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی وہ ڈرنک شیئر کروں ایک چیز جب وائرل ہوتی ہے تو اس پہ ہر طرح کی فیڈ بیک آتا ہے اچھا فیڈ بیک تو آتا ہے جیسا کہ اس ویڈیو پہ آیا اگر اچھا فیڈ بیک آیا تو ہی ویڈیو وائرل ہوئی ہے لیکن ساتھ ساتھ نیکیٹیف فیڈ بیک بھی آتا ہے اور اس کے لیے ہم منٹلی پرپیرد ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک کمرے میں سوہ لوگ ہیں تو وہ سوہ کے سوہ لوگ آپ کی بات کے ساتھ اگری نہیں کر سکتے تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ آکھے کریٹیسائز بھی کیا کہ یہ تو بہت زیادہ گرم ہے ایک ڈرنک پینے سے کیسے ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ کہا کہ آپ تو بس ایسی ایک ڈرنک پتا دیتی ہیں ہم لوگوں نے ٹرائے کیا ہمیں تو یہ مسئلہ ہو گیا ہمیں تو یہ مسئلہ ہو گیا سب سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنی میڈیکل ہسٹری دیکھ لیا کریں اگر آپ کو کوئی میڈے کا مسئلہ ہے یا آپ کو ویسی کوئی میڈیکیشن آپ کی چل رہی ہے تو آپ کسی بھی قسم کی ڈرنکس کا استعمال نہ کریں آپ ڈائیٹیشن سے کسی بھی ڈائیٹیشن سے میں اپنی بات نہیں کریں آپ کسی بھی ڈائیٹیشن سے کنسلٹ کر کے تو آپ ڈائیٹ پین ان سے لیں اور وہاں سے آپ اپنا ویٹ لاؤس ہو ہے وہ شروع کریں رہا دن کہ آپ نے یوٹیوب سے دیکھ کے بغیر کسی سے کنسلٹ کیے اپنی بیماری کے ڈائیٹ پین لیا بغیر آپ نے ویٹ لاؤس کرنا ہے تو اگر کوئی میڈیکل ہسٹری ہے تو آپ نے اس ڈرنک کا استعمال نہیں کرنا جب ہم انسٹرگرام پہ ریل لگاتے ہیں تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹائم چھوٹا ہوتا ہے 30-40 سیکنڈ پہ آپ نے پوری بات فنیش کرنی ہوتا ہے یوٹیوب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات پوری کنوے کر سکتے ہیں اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اس میں دارچینی ڈالنی ہے کیوں دارچینی ڈالنی ہے میں آپ کو وہ بھی بتا سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا سو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ڈرنک تھی کیا ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے رات کو ایک انچ دارچینی کا ٹکرا ایک چھٹکی سانف ایک چھٹکی اجوائن ایک چھٹکی سفید زیرا اور دو لانگ ڈال کے رکھ دیں صبح اٹھ کر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس پانی کو فینش کرنا ہے اب لوگوں کے یہ سوال تھے یہ تو بہت زیادہ کر رہا مجھے کہ ایک لیٹر پانی ہے ایک چھٹکی چیزیں ڈال رہے ہو دارچینی ایک انچہ لانگ ہیں تو وہ دو ہیں ایک لیٹر پانی کے اندر اگر آپ اس کو ابالو گے بھی نہیں تو وہ آپ کو کیا ہی سائیڈ ایفیکٹ دے سکتا ہے ہاں اگر آپ میدے کے پیشنٹ ہو آپ کو آلسر کی ہسٹری ہے یا ویسے آپ کی کوئی میڈیکل ہسٹری ہے جیسے میں نے ڈائیٹ پلان کے اس کے ویڈیو کے سٹارٹ پہ کہا ہے تو پلیز آپ اس ڈرنک کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ ڈرنک آپ کو سوٹ نہیں کرے گی آپ ایک دفعہ کسی بھی ڈائیٹیشن سے کنسلٹ کر کے آپ پھر شروع کر لیں دوسرا بہت زیادہ جو سوال پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے ویڈ لاؤس کرائے گا دارچینی پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے زیرے پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں آپ کو ساری وہ چیزیں دوبارہ بتا دوں دارچینی انسلین ریزسٹنس پہ کام کرتی ہے اکثر ہمارا ویڈ صرف اس لیے کم نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم میں انسلین ریزسٹنس ہوئی ہوتی ہے سپیشلی پی سیوز کے پیشنٹ کے اندر یا اگر آپ اوبیس ہیں ویسے بھی آپ نے انسلین ریزسٹنس کے سانسزوں ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو دارچینی ایک تو یہ کہ آپ کے انسلین ریزسٹنس پہ کام کرے گی پھر آپ کے میٹابلزم کو بوسٹ کرے گی جس کی وزہ سے وہ ویڈ جو آپ کا سٹک ہوا ہوئے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا دوسری چیز سفید زیرا سیم میکنزم ہے یہ بھی آپ کی انسلین ریزسٹنس پہ کام کرتا ہے آپ کے سٹک ویڈ کو آپ کے سٹک انچز کو کم کرتا ہے آپ کے میٹابلزم کو بوسٹ کرتا ہے اور زیرا دارچینی شوگر کے پیشنٹس کو ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس کو صرف اس لیے دی جاتی ہے بکرز یہ آہستہ آہستہ شوگر کو نیچے لے کر آتے ہیں آپ کی شوگر کو ویسے بھی ڈائیجسٹیف ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مرد اجوائن کا استعمال نہیں کر سکتے جو کہ بلکل غلط ہے اجوائن کا استعمال سنت میں بھی آیا ہے آپ ایک چھٹکی اجوائن اگر ایک لیٹر پانی میں ڈال کے لے رہے ہیں تو وہ کیسے گرم ہو سکتی ہے گرم بہت اچھی ہے منسٹرل پروبلم کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ کو ڈائیجسٹن سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے یا کھانا کھانے کے بعد گیس کا مسئلہ ہو جاتا تو اس میں اجوائن بہت اچھی ہے ہاں صورت سے زیادہ آپ کسی بھی چیز کا استعمال کریں گے تو وہ ڈیفینیٹل آپ کو سائٹ ایفیکس دے گی اب ہم صورت کی بات کر لیتے ہیں صورت کے بارے میں بھی ویڈیو بنی بھی ہے اس پر میں ٹی وی شوز بھی کی ام ہیں صورت پی آپ کی ڈائیجسٹن کو بہتر کرتی اکثر ہم خواتین کا پیٹ یہاں سے پھولا ہوا ہوتا صبح نہیں پھولا ہوتا رات تک باہر نکل آتا کہ کہیں نہ گیس کا پرابلم گیسٹرک اشیوز جو ہیں وہ فیمیل کے چل رہے ہوتے ہیں صوف ان گیسٹرک اشیوز کو کم کرنے میں آپ کو help کرتی آپ کو ڈائیجسٹن میں ایٹ کرتی آپ کے میٹیبولیزم کو بوسٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل بینیفٹ صوف کا یہ ہے کہ آنکھوں کے لیے بہت اچھ ہوتی ہے لیکن ایک چھٹکی صوف نہیں اس کے لیے زیادہ صوف لینی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈالنے ہے اس میں دو لونگ لونگ کے اندر انگریڈینٹس آپ کی ہنگر کو سپریس کرتے ہیں انگریڈینٹس تو نہیں جو اس کے اندر کیا ہم ورد استعمال کریں گے میرے ذہن سے ورد بن نکل گیا اس کے اندر فوائد ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کی ہنگر کو سپریس کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے میٹیبولزم کو بوسٹ کر دیتے ہیں یوگنال اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو ہنگر کو سپریس کر دے گا اس کے ساتھ لونگ بھی آنکھوں کے لئے بہت اچھ ہیں دو لونگ نہیں استعمال کرنے پڑتے ہیں آنکھوں کے لئے بہت اچھے ہیں آپ کی ویسے اوورال ہلتھ کے لئے بہت اچھے ہم جانتے ہیں انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل اور انٹی اگر آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہو ہو ہے تو دوائی نہیں کھانی آپ نے بس اسی کا استعمال کرنے یہ آپ کو مزید help کر دیں گے دوائی ایک طرف چلے گی اور یہ آپ کو مزید help کر دیں گے لونگ آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرنے میں اور آپ کو انفیکشن کے اگنس فائٹ کرنے میں یہ دارشین ہی لے لیتے اگر اگر آپ کو سائیڈ افیکٹ دے سکتا ہے ویسے بھی ان کے اندر ہسٹامین زیادہ ان چیزوں کے اندر تو اس ڈرنک کا استعمال اگر آپ انگریڈین بڑھا کرو گے تو آپ کو فائدے کی بجائے نقصان دینا شروع ہو جائے اگر آپ کوئی میڈیکل مرد لے سکتے مرد لے سکتے سکتے سرنک سارے کے سارے میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کر دی ہیں وہ میں نے آپ کے سارے ایڈریس بھی کر دی ہیں اور اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کر دیا جو آپ اپنے سٹک بیٹ کے لیے استعمال کر سکتے 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 سکتے